تین ارب روپیہ پچھلے سال سے زیادہ ارنگ کی ہے جس کا سارا سیرہ رینوے کے افسروں اور مزدوروں کے سر جاتا ہے اور ہم اگر اللہ نے ہمارا آپ پکڑا تو ہم قوم کو سرپرائز دیں گے اور ہم دوسری مدوں سے ایسے پیسے لے کے آ رہے ہیں میرا قوم سے وعدہ ہے اگر میں اس وزارت میں رہا اور اللہ نے مجھے زندگی دی تو پاکستان کے اندر ریلوے کا جال بچھا دیں گے اور لوگ کہیں گے کہ عمران خان کی حکومت میں ریلوے کے اندر کام ہوا ہے اور اس کے لیے ہم بھرکور کوشش میں ہیں فینانسز ہمارے پرابلم ہیں جو ہم ارنگ کر رہے ہیں وہی ایکسپینڈ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ریلوے کو وزیراعظم کی بھی اور اسد عمر صاحب کی بھی اور پیٹرولیم کی بھی پوری سپورٹ حاصل ہے ریلوے کا کوئی سوال ہو برنا پھر میں سیاسی باتیں کر سکتا ہے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اکھان اور خانستان ٹریک بھارا سلایا لے گیا ہم بنائیں گے اکھانا ساتھ پہلے وزید ریلوے تھے کازید وید اشتر صاحب انہوں نے بھی بڑی کوشش کی تھی تو آپ سمجھ دیں کہ آپ کامل ہوں گے اب حالات یہ ہیں کہ جنوبی ایشیا ترقی کرنے جا رہا ہے ادھر سے ازبکستان آ رہا ہے ادھر سے روس آ رہا ہے ادھر سے انڈیا آ رہا ہے خود ایران شاید میں چھے تاریخ کو جاؤں اگر حالات نارمل رہے ایران کی بھی بڑی پروگرس ہے اور ہم ایک نئے ٹریک پہ جا رہے ہیں ہم نے اس کو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے جب میڈیا پرنٹ میڈیا میں آپ ٹنڈر دیکھیں گے تو آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ہم ایم ایل ون کو بھی تین پارٹ میں کرنے لگے ہیں صرف چائنہ سے پرائم نیسٹر کی اور ہماری میٹنگ ہو جائے صرف ایم ایل ون کا اشتہار ہم نے اس لیے نہیں دیا کہ ہماری ٹاپ پروارٹی یہ ہے کہ چائنہ کو ہم اس میں ایمیر دیں ہمارا ٹیسٹ وردی فرنڈ ہے اور انحال آپ نے سب سے زیادہ اس نے پاکستان پیس آت دیا شیخ صاحب لاہور باری انڈیس کے درمیان ایک بڑی معروف ٹرین سالہ سال سے چل رہی تھی آپ کے پچھلے دورے بزارت میں آپ نے اس کو اپگریڈ بھی کیا تھا بلور صاحب کے دورے بزارت میں وہ بند ہوئی آج تک وہ ریسٹور نہیں ہوئی آپ بہت ساری ٹرینیں ریسٹور کرنے ہیں اس کو بھی کوئی پروگرام ایک بڑا ٹینڈر فلوٹ ہونے جا رہا ہے اٹھائیس تاریخ کو اور اگر وہ ٹینڈر کامیاب ہو گیا پچھلے ٹینڈر ہم نے کینسل کیا کہ وہ سنگل ٹینڈر تھا اگر یہ ٹینڈر ہمارا فائنل ہو گیا تو میرا قوم سے وعدہ ہے ہم تمام بند ٹرینوں کو چلا دیں گے لیکن اگر ہمارے پاس یہی کوچے ہیں تو اس وقت اس امرجنسی میں جس طرح ہم نے کوچز کٹھی کی ہیں جس طرح کئی ہم نے برانش لائنوں کی پیسنجر کوچز کو اتارہ ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کس طرح اتارہ ہے کہ لوگ بڑا پروٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ آبادی ہماری بہت زیادہ ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے لیکن ہم نے فوج کی ضرورات کو بھی پورا کیا ہے قوم کی ضروریات کو بھی دس دن میں پورا کیا ہے کوئی ایک پسنجر بھی آپ کو کسی ریلوے سٹیشن پر بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا ایک سوال ہو گیا ایک سوال ہو گیا تو آپ نے اس کو آؤٹسورچ کرنے کے لیے اس کی کمرشل مینیمنٹ ٹینڈر دیا میں نے آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا قوم کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا قوم انتظار کر رہی ہوتی ہے موجود ہروں ایک سو چالیس اور ایک سو ساٹھ کے درمیان جا رہی ہے اس کو ہمیں ٹنڈر دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی ریلوے نیچے سے باز ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس کا کوئی کماؤ پتر کو کوئی نہیں بیچتا دیکھیں رائل پام آپ کریڈٹ دیں کہ منسٹر نے خود جا کے کیس لڑا آپ شیخ رشید کو کریڈٹ دیں کہ اس نے کروڑوں روپے کے وکیلوں کا خود مقابلہ کیا ہے اور اسی طرح کراچی کا جو ہمارا جن ہے اس کو بھی ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے اس کو بھی واپس لیں گے جی اور ہم نے ایک روپیہ کسی کو نہیں دیا خود کیس لڑا ہے کراچی ٹرکی اور روس کے ساتھ دیکھیں یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ مائدے ہیں یہ کیبنٹ میں لے جانے پڑیں گے یہ ہمارے افسر جائیں گے ہم نے ایک ہی جگہ کا رخ کیا ہوا تھا ایک ایک افسر ایسا ہے ہمارے پاس جو سترہ سترہ دفعہ چین گیا ہوا ہے سو ہم چاہتے ہیں کہ نئے دروازے کھلیں میں خود ایران جا رہا ہوں جی پیچھے تاریخ کو میں نے کل پرائم نیسر صاحب کو کا اگر حلاب نار مل رہے تینکیو بری مچ اپولیٹیکل بات کریں گے